موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان زیدی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ میڈیا سے متعلق ہے کہ میڈیا میں موجود ایسے لوگ جو میڈیا کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں آج ہم ان کے بارے میں جو ہے کچھ باتچیت کریں گے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں میں مائک پکڑے کیمرے اور مختلف جگہوں پر لوگ جو ہیں مختلف نئے سے نئے میڈیا نیوز اور فلانا لے کر جو ہیں وہ لوگ دفاتر میں اور اداروں میں دکانوں پر جب چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنے من مانے جو معاملات ہیں وہ طے کرتے ہیں تو ہم یہاں پر جو آج بھی بات کریں گے کہ یہ جو ایسے جو نامنہاد اور بلیک میلر قسم کے جو صحافی ہیں جن کا صحافت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ان کو علف بے بھی نہیں آتی صحافت کی عرفیام میں اگر ان کو کہیں کہ وہ صحافت کی کالی بھیڑے ہیں وہ سوانگ بھرتے ہیں میں تو اس کو سوانگ ہی کہوں گا کہ وہ ایک یہ کہلیں کہ ایک جل سازی سے بیسکلی یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ پروفیشنل ڈگری ہولڈر نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں آفس بوائے جن کو آپ جدید زبان میں کہتے ہیں چپڑاسی کہلیں یا صفائی کرنے والا کہلیں وہ بھرتی ہوتے ہیںailing the passage of time وہ خود کو صحافی کہلانا شروع کرتدے دیکھو کہ وہ کسی ڈھارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں کسی دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ بھی صحافی سمجھتے لوگ ان کو صحافی سمجھتے ہیں اس کا فائزہ یہ اٹھا دیں کہ وہ کہیں جاکر فروٹ لے کے آگے ہیں کھانا کھا لیا کبھی کوئی چیز لے ہیں لوگ اس ڈر کے مانے کے صحافی ہیں کھانا کھا گیا یہ کوئی صحافی نہیں ہوتا کہ گھر کے کنزے پہ آپ نے پرنا ڈالا ہوا ہے پرنا سے مراد یہ کپڑا جو ہوتا ہے ہم اس کو پرنا کہتے ہیں وہ ڈالا ہوا ہے کھانا کھا ریا کسی ہوتل پہ تو میں یہ صحافی تو صحافت کا مطلب بدماشی نہیں ہے یہ بہت ہی مقدس پیشہ ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو آج کل نفیز زمانہ بڑے مختلف اخبارات کے مختلف ٹی وی چینلز کے بیورو چیف بنے میں ہیں جو خود پروفیشنل نہیں ہیں ان کی کوالیفیکیشن بھی اتنی نہیں ہے لیکن ان کا قبضہ ہے ان اداروں میں اور وہ بیورو چیف بھی ہیں جو پروفیشنل ڈیگری ہولڈر ہیں وہ لوگ ان کے اندر کام کر رہے ہیں حکومت نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے حکومت وہ چھانٹیاں کر رہی ہے کہ بھئی صحافی کون ہے یعنی وہ حکومت یہ دیکھ رہی ہے کہ بھئی اصل صحافی کون ہے لوگوں کو صحافت کا پتہ ہونا چاہیے صحافی کا مطلب صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں یہ معاشرے کی گندی آنکھ ہیں جو ایسے پرنا صحافی ہوتے ہیں تو حکومت کا یہ سٹیپ بہت سے ایسے ہیں جو عوام کی فیور میں بظاہر تو عوام کی فیور میں نہیں جاتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ سٹیپ جو اچھا ہے کہ انہوں نے میڈیا کی چھانٹی کرنی شروع کی ہے میڈیا میں وہ گندے لوگ نکالنے کی کوشش کی ہے جو پریس کلپ پر کابیزین ہیں پریس کلپ پر وہ کابیز ہیں اور ان کا جو بیسیکل صحافی سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف جو پیسے کی بیس پر جو پریس کلپ میں آئے ہوئے ہیں لیکن میں یہاں بھی ایک ہوں کہ بہت سے اس پر موجود جو موجودہ طور پر جو پریس کلپ کے صدور ہیں وہ پروفیشنل ہیں ہمارے جو یہاں پر بہت سارے پروفیشنل پریس کلپ کے صدور ہیں جن کا صحافت سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے بڑے قابل لوگ ہیں ماضی میں بھی جو یہاں کے جو پریس کلپ کے صدور صدر تھے اور سیکٹری سے جو ان کا صحافت سے بہت لمبا اور بہت گہرا تعلق رہا ہے لیکن میں ایک عام عرف عام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے فارق پھر رہے ہیں چلو ہی صحافی بن جاؤ تو یہ صحافت نہیں ہے یہ بدماشی ہے جس سے یہ حقیقی صحافیوں کا بھی تشخص اور ان کا چہرہ جو ہم مسک کر رہے ہیں صحافت کا چہرہ مسک ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ